رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو الوقدتا من لسانی یفقاو قولی احمدک اللہم یا مجیب كل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه زم الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیک واصحابك یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً من ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم منزہن عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکا عند حلول الحادق العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلمی محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرض علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وعتم برہانوہ وعظم شانوہ وجل ذکروہ وعزا اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود السلام ارز کرنے کے بعد زینت مسند صدارت استاذ العلاماء حضرت پیر سید محمد فضل قدیر شاہ صاحب زید مجدوہ امیر ادارہ سرات مستقیم پاکستان فیصل آباد رون کے معفل پیر طریقت حضرت پیر سید محمد جلال الدین رومی صاحب زید مجدوہ پیر طریقت حضرت پیر سید محمد طاہر حسین شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی فاضل محتشم حضرت مولانا محمد باغلی رزوی صاحب زید مجدوہ حضرت مولانا قاری محمد عاشق حسین نعیمی صاحب حافظ اللہ تعالی دیگر جلیل قدر علماء کرام وارستان ممبروں میں احراب عرباب فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم سامین حضرت رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ سرات مستقیم پاکستان فیصل آباد کے زیر احتمام آج ہم سب کوئی سزیم الشان عظمت اسلام کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعایں رب زلجلال اسلام کا بول بالا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہمارے دین کو غالب فرمائے اور رب زلجلال ہمیں غلبہ دین اسلام کی جت و جہد میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے خالق کائنات جللہ جلالہ نے انسان کو عظمتوں سے ہم کنار کرنے کیلئے وحج کا سلسلہ شروع فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کو مبوس کر کے رب زلجلال نے اپنے احکامات اپنے بندوں تک پہنچا ہے جو دوسری مخلوقات پر عظمت ہے انسان اس کے تقاضے پورے کر سکے رب زلجلال بینیاز ہے حدیث شریف میں ہے اگر سارے لوگ برے بن جائیں اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے سارے نیک بن جائیں اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے اس کے باوجود رب زلجلال نے لوگوں کو اپنی رضا کا نصاب عطا فرمایا یہ اس کی جو انسانوں سے محبت ہے اس کی دلیل ہے اسے پسند یہ ہے کہ میرے بندے میرے حکم پر عمل کر کے جنت کے مستحق بن جائیں اس بنیاد پر وحج کا سلسلہ شروع ہوا اور چلتے چلتے سب سے جامع اور کامل وحج قرآن مجید قرآن رشید کی شکل میں ہمارے آقا مولا سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور تمام ادیان پر جو اسلام کی عظمت تھی اور جامعیت تھی اس کو واضح فرما دیا گیا شروع شروع ان کے جو نساب تھے وہ اس وقت کی ضرورت کو تو پورا کرتے تھے لیکن ہمیشہ کی ضرورت کو پورا کرنا یہ ان کا حصہ ہی نہیں تھا آغاز میں انسان کے لئے یہ اسباق تھے کہ اگر کسی کے سامنے آنا ہو تو لباس پہن کے آنا چاہیے عباد ابتدا کے اندر انسان کو جو حیوانوں سے بنیادی فرق تھا اس کی طرف متوجہ کیا گیا میشہ انسان کی تربیت ہوتی گئی اور چلتے چلتے پھر انسان اس مقام پر پہنچا کہ خالقِ کائنات ذلہ جلالہو نے ایسا دین عطا فرما دیا کہ قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذلجلال نے واضح فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کیا آج میں نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کیا اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا اس سے تمام ادیان جو الہامی دین اللہ کی طرف سے آئے ان پر جو اسلام کی عظمت ہے موازی ہوئی یہود نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا جس طرح کے جامعی ترمزی میں حدیث شریف موجود ہے کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت اگر وہ ہمیں مغسر آتی ہم اس کے نزول کے دن کو عید قرار دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کونسی آیت تو انہوں نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم یہ آیت اگر ہمیں مغسر آتی ہمارے دین کو کہا جاتا کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا آج نعمت پوری کر دی گئی تو جس دن یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید سمجھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک عید بناتے ہماری تو اس دن دو عیدیں تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا عرفہ نوز الحج بھی ہماری عید اور جمعہ بھی ہماری عید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کہنے پر یہ نہیں کہا کہ عیدیں کہیں دو اور تم اس آیت کے نزول کے دن کو عید بنانا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ ہماری تو دو عیدیں تھیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تصور جو آج لوگ پھیلاتے ہیں اس کا بھی رد کر دیا کہ عیدیں صرف دو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ان دو کے علاوہ بھی دو کا اقرار کر دے اور ساتھ راکی اس آیت کے اندر